باللہ الرحمن الرحیم نازلین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازلین محترم قربانی کے مسائل ہم احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ احادیث میں جو قربانی کے مسائل آئے انہیں سمات آپ فرمالیں تبرانی شریف کی حدیث باقے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راویے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی میں گائیں سات کی طرف سے اور اوٹ سات کی طرف سے ہیں یعنی اوٹ میں بھی اور اسی طرح گائیں میں بھی سات افراد شریک ہو سکتے ہیں اگر سات سے کم شریک ہوئے تب بھی قربانی ادا ہو جائے گی لیکن سات سے زیادہ شریک ہوئے یاد رکھیں قربانی ادا نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیڑ کا جزہ یعنی چھے ماہ کا بچہ سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے یعنی اگر بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو یعنی اتنا فربا ہے تو لہذا شرعی اعتبار سے اس کی قربانی کرنا جائز ہے اس کے خلاف یعنی بکری اور بکرا اگر یہ چھ ماہ سات ماہ کے اور فربا ہوں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی یہ صرف بھیڑ اور اس کی مادہ کے حوالے سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو با اعتبار قیمت عالی ہو اور خوب فربا ہو یعنی یاد رکھیں شرعی اعتبار سے وہ قربانی افضل ہے جو قیمت کے اعتبار سے زیادہ ہو اور خوب فربا ہو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حلیث کے رابعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں کانہ یعنی جس کو ہم کانہ کہتے ہیں اور اس کا کانہ پن جو ہے ظاہر ہو اسی طرح اور بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو اور لنگڑا جس کا لنگڑا پن جو ہے وہ ظاہر ہو اور ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو اسی کی مثل امام مالک اور امام احمد نے ترمیزی ابو دعوت نسائی ابن ماجہ دارمی میں برا بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا اس کی حکمت یہ کہ پہلے کے دور میں جدید لائٹنگ سسٹم نہیں تھا تو کہیں ایسا نہ ہو قربانی کے جانور پر جو چھری چلائی جا رہی ہے کئی بندے کا انگوشہ کر جائے انگلیاں کر جائیں تو اس دور میں جدید لائٹنگ سسٹم نہیں تھا لیکن اس دور میں اگر جدید لائٹنگ سسٹم یعنی لائٹنگ اگر لگائی ہوئی ہیں اور روشن ہے تو لہذا آپ رات میں اگر زباہ کریں گے شرح اعتبار سے قربانی ادا ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا یعنی جانور کا کان ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہو سینگ ایک تہائی سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو اور نہ اس کی قربانی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو نہ اس کی قربانی جس کا کان پھٹا ہوا ہو یا کان میں سراخ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ میں نہر و زباہ فرماتے تھے تو لہذا یہ احادیث کی روشنی میں جو ہے قربانی کے حوالے سے چند مسائل ہم نے آپ عزرات کے سامنے بیان کیے ہمیں اپنی دعاوں میں عاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ